اسلام علیکم فرینڈز آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو ماربل سٹیرز کے ریٹس کے بارے میں آگاہی دینے جا رہا ہوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ دوزار چوبیس کا سال شروع ہو گیا جنوری کا مہینہ ہے اور آج تاریخ ہے دس تو اس سے پہلے میں کچھ ریٹس کے سلسلے میں ویڈیوز بنا چکا ہوں سب سے پہلے میں نے فلور کے ماربلز کی ویڈیو بنائی اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کے بعد میں نے کچھن سلیبز کے ماربل کی ویڈیو بنائی اور اب میں سٹیرز کے ماربل کی ویڈیو بنانے جا رہا ہوں میرا نام ہے عثمان میں اس چینل کے اوپر ہاؤس رینویشن ہاؤس دیکوریشن مینٹیننس کے والے سے بہت سی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں گھروں کا تو یار کام شام کوئی نہ کوئی ہوتا ہی رہتے ہیں کوئی کام نکلتا ہی رہتا ہے پروجیکٹ چلتا ہی رہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس چینل سے فائدہ ضرور حاصل ہوگا آپ اگر کوئی مکان بنا رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز تلاش کر رہے ہیں کوئی انفرمیشن تلاش کر رہے ہیں کنسٹرکشن کے والے سے خصوصی طور پر ماربل کے والے سے تو چینل کا ٹور ضرور لے لیجئے گا میں بہت سی ویڈیوز بنا چکا ہوں ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ اس کسی نہ کسی ویڈیو کے اندر آپ کو ضرور مل جائے تو بقاعدہ طور پر جی شروع کرتے ہیں اور آج آپ کو سٹیرز کا ماربل کے والے سے ریٹس کی گائیڈ لین دے دیتے ہیں سب سے پہلے کے پی کے ماربل کی بات کر لیتے ہیں کے پی کے میں ہمارے مردان شب قدر سواد بنیر وغیرہ ان علاقوں سے ماربل ایکسٹیکٹ ہوتا ہے اور پورے پاکستان میں ڈلیور کرتے ہیں ہم لوگ اس وقت ساہی وال میں موجود ہیں اور یہ میڈل پنجاب کے تقریباً ریٹس اس ویڈیو میں آپ کے ایریے سے میچ کریں یا نہ کریں میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھوڑا بہت فرق ضرور ہو سکتا ہے کیونکہ ماربل ایک ایسی چیز ہے جیسے جیسے وہ سورس سے دور جاتا جا رہا ہوتا ہے اس کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہوتا ہے سنی گری ماربل کی جو سیڈی ہے وہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے مناسب قیمت میں اچھی چیز ہے اس کے اندر آپ کو ایک انچ موٹا یعنی کہ نو سو تر موٹے سٹیپس بھی مل جائیں گے اور پونہ انچ میں مل جائیں گے ویسے عمومن سارے سٹیپس جو ہوتے ہیں وہ پونہ انچ کے اندر ہوتے ہیں اس کا اگر آپ ایک انچ والا سٹیپ کری دیں گے دو سو دس سر پر سکیئر فٹ آپ کو گاؤسٹ کرے گا جو اوپر جس کے اوپر آپ پونہ رکھ کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں اور جو سامنے والی ٹکر ہوتی ہے جو اس طرح کھڑی ہوتی ہے وہ ٹکر آپ کو ایک سو پینچالیس رو پر سکیئر فٹ کے ساتھ سے چارج کی جائے گی یہ جو میں بتا رہا ہوں اس کے ساتھ سکرٹنگ پورا پھر میں آپ کو ایک بیس سٹیپس کا ایسٹیمیٹ بتا دیتا ہوں چوبیس ہزار پانچ سو اگر ایک فلور سے لے کے دوسرے فلور تک یعنی کہ گراؤنڈ فلور سے فرس فلور پہ جائیں تو بیس سٹیپس میں عمومن سیڈی پوری ہو جاتی ہے تو بیس سٹیپس کا جو خرچہ ہے نا اون ایوریج وہ چوبیس ہزار پانچ سو رپیہ بنے گا ایک انچ موٹی سیڈی اگر آپ لگاتے ہیں یہی آپ اون انچ میں اگر تکنیس میں لگاتے ہیں تو وہ ریٹ ہو جائے گا ایک سو سکتر اور سامنے والی ٹکر ہوئی ایک سو چالیس رو پر پار سکیر فیڈ اور اکیس سو سات سو رپے میں بن جائے گی ایک فلور کی سیڈی اچھا اس کی اندر سکرٹنگ شامل ہے یہ دونوں ریٹس الگ الگ بھی ہوتے ہیں جو سامنے والی ٹکر ہے اور جس کے اوپر پاؤں رکھ کے اوپر آپ چڑھ رہے ہوتے ہیں ان دونوں کا ریٹ فرق بھی ہوتا ہے اور ایک ریٹ بھی مارکیڈ میں ہوتے ہیں کچھ ماربلز یا گرنائٹس ایسے ہیں جن کی ٹکر بھی اتنی ہی موٹی ہوتی جتنا سٹیپ ہوتا ہے تو اس کا ریٹ سیم ہی ہوتا ہے لیکن جو یہ سنی گریے ویڈا جتنے ماربلز ہیں ان کے عمومن جو ٹکر ہے وہ کم موٹی ہوتی ہے بڑیک ہوتی ہے اس کا ریٹ سوڑا کم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ سے پیس بچتا ہے سکرٹنگ کا بھی بیچ میں میں کوئی ٹوٹل بتا رہا ہوں اس کے بعد جی آپ بادل کے اگر لگائیں گے سیڈی تو وہ بھی تقریباً یہی سنی گریے کی چھے سو ترولی سیڈی کی اون ایوریج کوسٹ پڑے گی اکیس دار سات سو پھر آ جاتا ہے زیبرا لائٹ سنی گریے سے تھوڑا سا ڈارکر ٹون میں جب بثر جاتا ہے ماربل جاتا ہے تو زیبرا ہو جاتا ہے تو زیبرا کی اگر آپ سیڈی لگاتے ہیں وہ بھی تقریباً یہی پچیس ساڑھے پچیس ہزار پے میں آپ کی بنے گی دو سو داس پھر ایک سٹار زیبرا کی بہت ہارڈ فیوریٹ آئٹم ہے ریر ہے ہر جگہ سے ملتا نہیں ہے لیکن یہ کہ سیڈی لگی بہت اچھی لگتی ہے اور گلوسی سی لک دیتی ہے ڈیفرنٹ سی فیل دیتی ہے عمومن جو گھروں میں سٹائل لگا رہے ہوتے ہیں وہ بھی یہ سیڈی استعمال کرتے ہیں کوالٹی وائز بھی اچھی ہوتی ہے اور لک بھی اچھی دیتی ہے اس کا ریٹ ہے دو سو اسی روپے سٹیپ کا جس پہ آپ پاؤنڈ رکھ کے اوپر جا رہے ہوتے ہو اور جو سامنے لیے ٹکر ہے اس کا ریٹ ہے ایک سو اسی روپے یہ بیس ٹیپس اگر ساڑھے تین فوٹ والے ہم لگائیں تو یہ بتیس ہزار دو سو روپے میں ایک یونٹ پورا ہوتا ہے تھوڑا بہت فرق ضرور آ سکتا ہے پمائش کے والے سے کسی کی چار فوٹ سیڈی ہوگی جہاں سے بورڈ سیڈی مڑتی ہے اس کے فرمے وغیرہ چینج ہوگئے تو اس میں تھوڑا سا چینجز آ سکتی ہیں ان سیڈیوں کے پورے پورے ریوز میں نے کیے ہوئے ڈسکرپشن میں لنک ڈال لوں گا اور اس سے اسوسییٹڈ جو میٹرز ہیں سکارٹنگ کے ایشوز سائیڈ سکرٹنگ والے جو یہاں سے موڑ سیڈی مڑتی ہے فرمے جو بنتے ہیں تو کونے والے جو ڈائیکلل سٹیپس ہوتے ہیں ان کے ایشوز ان کے اوپر میں سیپریٹلی ویڈیوز میں آ چکا ہوں وہ ڈسکرپشن میں لنک ڈالیں ان کو دیکھنا آپ نے نہیں بولنا ان سے آپ کو انشاءاللہ بہت زیادہ نالج ملے گا پھر آگے آپ کی ٹروپیکل کی گرین آئٹ کی جو سٹیئر ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ٹروپیکل سٹیئر جو ہے آپ کی تین سو روپے اس کی ٹکر بھی اتنی ہی لگے گی موٹی اور سٹیپ بھی اتنی ہی لگے گا تو یہ ہمارا جو اچھا والا سٹوک ہے جس میں کہہ لیں کہ ویریشنز نہیں ہوتی پڑی شیٹوں میں سے ہم لوگ کاٹتے ہیں اور اچھا سٹوک جو ہے اچھی فینش کے ساتھ اچھے گولے کے ساتھ وہ تین سو روپے سکیئر فیٹ اس کا ریٹ ہے ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے اور یہ آپ کی بیالیس ہزار روپے میں جو ہے نا سیڈی ایک پورشن کی بی سٹیپس جو ہے وہ بنیں گے بلیک گری نائٹ میں بہت ساری ورائٹیز ہیں ٹھیک ہے ٹاپ کی جو ورائٹی ہے آٹسو روپے سکیئر فیٹ پانچ زار دس زار بارہ زار لاکھ روپے کو رام سے ٹچ کرے گی یہ آپ کی سیڈی اور جیٹ بلیک کی ایک ہوتی ہے وہ وہی سٹار زیبرے والے تقریبا کہہ لیں کہ بتیس سے پینتیس زار روپے میں جیٹ بلیک ماربل ایک ہوتا ہے وہ بھی ریئر آئٹم ہے ہر کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا لیکن بلیک پسند کرتے ہیں اور ماربل میں جانا چاہتے ہیں تو جیٹ بلیک ایک آپشن ہے تقریبا پینتیس زار میں آپ کا ایک یونٹ جو ہے پورا ہو جائے گا ایک فلور کا اس کے بعد براؤن جو ورائٹیز ہیں نارملی میں یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو جو بہت زیادہ روٹین میں مارکیڈ کے اندر یوز ہوتی ہیں باقی ورائٹی تو بھری پڑی ہے بے شمار ہے لیکن وہ اتنے ریئر آئٹمز ہوتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے شہروں میں اویلیبل ہوتی ہیں چیزیں چوٹے شہروں میں نارملی وہ اویلیبل ہی نہیں ہوتی سی لیے میں فیلال ان کی بات نہیں کر رہا نیکس کسی انشاءاللہ اپیسوڈ کے اندر امپورٹڈ گرینائٹس کے اوپر ویڈیو بناؤں گا تبیرہ کی اگر آپ سیڈی لگاتے ہیں تبیرہ کی سیڈی دو سو رپے سکیئر فٹ اس کا سٹیپ ہے اور سامنے والی جو ٹکر ہے وہ ہے ایک سو چالیس رپے ملا لیں اگر دونوں کو لگا کے بیس سٹیپ لگائیں تو وہ چوبیس ہزار رپے میں آپ کو ایک یونٹ کاؤسٹ کرے گا بوٹی سینہ کی جو آپ کی سیڈی ہے وہ اس میں بھی ویڈیو کافی ہوتی ہیں لیکن ایک ایوریج اچھی ویڈیو جو ہے وہ آپ کو دو سو پچاس رپے سکیئر فٹ ملے گی جو سٹیپ ہے اور اس کی ٹکر سامنے والی ایک سو اسی رپے فٹ میں آپ کو ملے گی تیس ہزار رپے میں تقریباً آپ کی وہ بیس سٹیپ کی سیڈی تیار ہوگی اس کے وہ بھی ڈسکرپشن میں لنک ڈالے ہیں ان کو وہاں سے ضرور دیکھئے گا تین سو تیسر پہ سٹیپ کا ریٹ ہے دو سو تیسر پہ اس کی ٹکر کا ریٹ ہے جو اچھے والا ذرا کرسل پلین ٹائپ بہن سا بھارا ہوا وہ پھر کافی سستہ ٹویرہ کے راؤنڈ بوٹ تھوڑے سے ٹویرہ سے اپگریٹ ریٹ میں چلا جائے گا لیکن یہ میں اچھی والی کی بات کر رہا ہوں جس کے میں نے ڈسکرپشن میں لنک بھی ڈالا ہوا ہے تو یہ آپ کی تین سو تیسر دو سو تیسر کا اگر ساب لگائیں بیس ٹیپ آپ کے امتالیس ہزار دو سو روپے میں تیار ہو جائیں گے اس کے علاوہ جی بلیکن بائٹ ہوتا ہے بلوچستان کی آئٹم ہماری کراچی والی وہ آپ کو ملے گا چار سو روپے سکیئر فیٹ اس کی ٹکر بھی اسی طرح موٹی لگے گی سٹیپ بھی اور ٹکر بھی دونوں ہی موٹے لگتے ہیں چار سو روپے سکیئر فیٹ اس کے بیس سٹیپ آپ کو اگر بنائیں تو وہ چھپن ہزار پے کے آپ کی کاؤسٹ کرے گی پھر آجتا ہے آپ کا بلیکن گولڈ وہ اگر بیس سٹیپ آپ لگائیں تین سو روپے اس کا ریٹ ہے اس کے اندر بھی سیم یہی ٹکر اور جو سٹیپ ہوتا ہے ایک ہی مطلب ٹکنیس کے اندر چلتا ہے اور بیالیس ہزار پے میں اس کے جو ہیں پورے سٹیپ تیار ہوں گے بھی سدت باقی یہ ہے کہ کنسٹرکشن کے میٹرز جو میں پتا ہوں نے بہت ضروری ہیں کچھ واقعات ایسے آپ کے ساتھ کسی دن انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ اگر نہیں پتا ہوتے تو پھر کہاں کہاں پھر کیسے کیسے منجی ٹھکتی ہے وہ سارے انشاءاللہ آپ سے واقعات شیئر کروں گا بڑے انٹرسٹنگ واقعات ہیں ہمارے ساتھ ہوتے رہتے ہیں پیش آتے رہتے ہیں لوگ ہمیں ملتے رہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو میں نے کور نہیں کیا اس ویڈیو کے اندر آپ جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن مجھے ہو جائے اس میں پوچھئے گا میں پوری کوشش کروں گا انٹرٹین کرنے کی یا اس پر ویڈیو بنانے کی جو بھی مکان آپ تعمیر کر رہے ہیں موسیقی